اس وقت اس عوام کو بچانے کے لیے ہمیں ہر چیز ان سے پرچیز کرنی چاہیے اپنی انا کے لیے ہمیں اس وقت کام نہیں کرنا ہم نے اس وقت دوپتی ہوئی عوام کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی ہے پاکستان بنائے لائے لائے کی بنیاد پر ہے اب تو یہ سرہ سر دشمنی ہے نا وہ کافر ہیں ہم مسلمان ہیں وہ کافر نہیں وہ ہندو ہیں ہندو کافر نہیں ہوتا میں کہتا ہوں وہ جو ہم یہاں پہ گیس لنڈر لے رہے ہیں نا چھے زار کا وہ بارڈر کراس کر کے وہاں پہ دوزار کا ہے انڈیا میں پاکستانی دوزار کا وہاں کا تو ایک ہزار بنتا ہے انڈیا کا ایک ہزار کی جو چیز وہاں پہ جو ایک ہزار کی مل رہی ہے وہ چھے ہزار کی مل رہی ہے یہی چیز جب آپ وہاں سے خریدیں گے تو ہمیں بھی یہ چھے کی پجھے تین کی تو پڑے گی دیکھیں ہم نہ بینیفیٹ لیں پہلے تو اپنے کشمیری بھائیوں کو دینا وہ ساتھ ہی بارڈر کے وہ خرید سکیں وہاں پہ ایک میڈیسن ہے مجھے اس کا نام بول گیا وہ نو سو رویے کی میڈیسن ہے اور اس میں وہ ملتی ہے پانسو ایم دیکھیں ہماری پاکستان کی کوئی بھی پروڈیکٹ آوٹ آف کنٹری جاتی ہے پاکستان کا لیبل دیکھے وہ درہ کہتے ہیں کہ دو نمبر ہو گیا اچھی نہیں ہے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو ہم انڈیا کی پروڈیکٹ کیوں یوز کریں ہم کسی اور کنٹری سے کیوں نہیں یوز کر سکتے اگر ہمیں انڈیا سے سسی مل رہی ہے تو انڈیا سے لینی چاہیے اسلام علیکم نمستے سسریعقال میں ہوں سحیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریال انٹرٹینمنٹ ٹی وی آج میں جس ٹاپک پر ویڈیو رکار کرنے جا رہا ہوں وہ ٹاپک یہ ہے کہ پاکستان میں فلڈ کی کنڈیشن ہے اور اسی کنڈیشن کی وجہ سے پاکستان میں بہت سی بیماریاں خاص طور پر مالیریا اور ٹینگی جنم لے رہی ہے سندھ کی بات کی جائے بلوچستان کی بات کی جائے جنوبی پنجاب کی بات کی جائے تو بہت سے بچے ان ڈیسیزز کا شکار ہو رہے ہیں پاکستان کے حکومت اس چیز کو لے کر بہت پریشان ہے لیکن اب مین چیز جس پہ ویڈیو رکار کرنے جا رہا ہوں کہ انڈیا سے ساٹھ لاکھ کے قریب ماسکیٹو نیٹس پاکستان میں آنے والے ہیں کیا پاکستان کی گورنمیٹ یہ خریدے گی یا انڈیا ایڈ کر رہا ہے یا پھر کسی اور آرگرانیزیشن کے تھرو یہ سب چیزیں پاکستان میں آئیں گی یہ جانیں گے پاکستان کی عوام سے اور یہ بھی پوچھیں گے کہ کیا ہمیں یہ دیسیزز سے بچنے کے لیے انڈیا کی ہیلپ لینی چاہیے یا نہیں کیا ہمیں وہاں سے میڈیسن لینی چاہیے یا نہیں کیا ہمیں وہاں سے ماسکیٹو نیٹس جو نیٹس ہیں وہ خریدنے چاہیے یا نہیں پاکستان کے عوام اس حوالے سے کیا رائے رکھتی ہے جانیں گے اس ویڈیو میں اور جو میری پرسنل اوپینین ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کے لاسٹ میں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ملتے ہیں ویڈیو کے بعد اسلام علیکم ویڈیو اسلام آپ کا نام امران کیا کرتے ہیں میں یہاں بھی ٹیچنگ کرواتا ہوں ٹیچنگ کرواتے ہیں زبرداز اس ٹاپک میں میں ویڈیو رکار کروں وہ ٹاپک یہ ہے کہ ایک طرف ہماری انڈیا کے ساتھ ٹریٹ باندھ ہے آپ کو پتا ہوگا جی بلکل دوسری طرف ابھی فلڈ کی کنڈیشن جو پاکستان میں چال رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے ملیریا اور ٹنگی یہ سب چیزیں بھار رہی ہیں ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم وہاں سے ساٹھ لاکھ مچھردانیاں یعنی ماسکیٹو نیٹس مگوا رہے ہیں کیا ہمیں یہ نیٹ مگوانے چاہیے ان سے لینے چاہیے خریدنے چاہیے یا نہیں کیا کہیں گے سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کسی مسلم کنٹری کو آرڈر دینا چاہیے سب سے پہلے تاکہ ان کا بھی پلاو جائے ٹھیک ہے سب سے پہلے وہاں سے تیار کرنی چاہیے اگر وہاں سے آپ نہیں مگوا سکتے تو پھر سیکنڈ آپشن انڈیا ہے سیکنڈ آپشن انڈیا ہے مجھے یہ بتائیں انڈیا سے لیتے وجہ کیا ہے تیارت بند ہے نا اس لیے نہیں نہیں کیوں بند ہے یہی تو میں پوچھ رہا ہوں کیا آپ کیا چاہتے ہیں تیارت بند مسئلہ کشمیر ہے آپ کی کیا رہا ہے تیارت بند رہے انڈیا کے ساتھ یا انڈیا کے ساتھ بند ہونی چاہیے دیکھیں ہماری پاکستان کی کوئی بھی پروڈیکٹ آؤٹ آف کنٹری جاتی ہے تو پاکستان کا لیبل دیکھے وہ درہ کہتے ہیں کہ دو نمبر ہو گئی یا اچھی نہیں ہے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو ہم انڈیا کی پروڈیکٹ کیوں یوز کریں ہم کسی اور کنٹری سے کیوں نہیں یوز کر سکتے اگر ہمیں انڈیا سے سستی مل رہی ہے تو انڈیا سے لینی چاہیے اس کا فائدہ کسی ہے لیٹس پوز انڈیا سے ہم کوئی چیز مگواتے ہیں میں نے آپ پہلے بتایا کہ مجبوری ہے سب سے پہلے تو اگر اس سے سستی اچھی کوالٹیکی ہمیں کسی مسلم کنٹری سے مل رہی ہے تو اچھی بات ہے اگر وہاں سے نہیں مل رہی تو پھر سیکنڈ آپشن ہے کہ ہم انڈیا سے مگواتے ہیں کیونکہ ہماری اسٹم مجبوری ہے ہماری ضرورت بھی ہے آپ کو پتہ ہے نا فلڈ میں کتنا نقصان ہو رہا دیں گی اور ملیریا کتنا پھیل رہا ہے جی بالکل آپ اس پر کیا کہنا چاہیں کہ میرے بھائی ایک منٹ آپ بھی اپنا ریویو دیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں یہ لینی چاہیے ان سے جو کٹس ہیں وہ نیٹ لینے چاہیے یا نہیں نہیں بھائی کیوں نہیں لینے چاہیے بھائی مسئلہ کشمیر ہے اس وجہ سے نہیں لینے چاہیے مسئلہ کشمیر کو ہم بیماری کے بیچ میں لے آئیں گے مطلب ادھر بچے مارجیں وہ خیر ہے یعنی ہمارے بچے ڈینگی سے ملیریا سے مارجیں وہ خیر ہے لیکن مسئلہ کشمیر کی وجہ سے ہم نیٹ نہیں خریدیں تو بھائی وہ ہمارا پاکستانی لیبل بھی اگر باہر چلے جائے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ نکلی ہے اس طرح وہ تو ہماری گلتی ہے اس کے اندر انڈیا کیا کسور ہے اس کے اندر انڈیا کیا کسور ہے وہ تو ہماری گلتی ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ دو نمو دیکھیں کئی ایسی چیزیں جو ہم انڈیا سے اچھی بنا رہے ہیں کونسی چیزیں بتائیں کافی زیادہ چیزیں وہ یہ ایک بتا دیں لائک فروٹ کی بات کر لیں تو فروٹ انڈیا سے زیادہ ہمارا کشمیر سے فروٹ جاتا ہے وہ کہاں پہ جا رہا ہے پاکستان میں ملین آٹ اوف کنٹری جا رہا ہے لیکن وہ انڈیا سے وہ جو کشمیر کا فروٹ آپ کہہ رہے ہیں ڈرائی فروٹ کی شاید بات کر رہے ہیں وہ تو انڈیا میں بھی جتنا کشمیر ہمارے پاس ہے اسے کئی زیادہ زمین ان کے پاس ہے تو وہ ڈرائی فروٹ تو وہاں پہ بھی ہوگا ڈیفینیٹلی خیر اچھا لگا آپ سے بات کر کے آپ کی اپنی 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 نا دیکھیں ہر ایک اپنی سوچ ہے آپ کو یہ لگتا ہے ٹریڈ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے تو وہ آپ کی مرضی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں مجبوری کے ٹائم اس ٹائم ہماری مجبوری اگر ہمیں کسی اور کنٹری سے یہ چیزیں نہیں مہیاں ہو رہی ہیں پھر ہم پچیز کر سکتے ہیں ایکانومی بہتر کرنا ہماری مجبوری نہیں ہے تو پھر ہم ایکانومی کو بہتر کرنے کے لیے ٹریڈ بھی کھول سکتے ہیں ہماری ساری ذمہ داری ہماری تو نہیں ہے انڈیا کے بھی ذمہ داری ہے انڈیا کی کیا ذمہ داری ہے جس کو ضرورت کشمیر کا مسئلہ کیوں نہیں حل کر رہے ہیں نمبر دو مسلمانوں میں وہاں پہ ظلم کتے زیادہ ہو رہے ہیں انڈیا میں یہ بہت تھوڑی لمبی ہو جائے گی میں ابھی موبائل نکالتا اور میں آپ کو دکھاتا کہ انڈیا کے جو مسلمان ہیں انہوں نے پاکستانیوں کے لیے کیا میسیج بیجیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ ہماری فیکر چھوڑو آپ یہاں پہ نہ تو آپ انڈیا گیا ہے میں نہ میں انڈیا گیا ہوں ایسا ہی ہے لیکن ہم کیا ہے کہ ہم سوشل میڈیا پہ ویڈیوز دیکھتے ہیں ہم اسی سے ہی انسپائر ہو کے مینڈ سیٹ کرتے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم انٹرنیشنل نیوز بھی دیکھیں سوشل میڈیا پہ حالی ڈیپینڈنٹ نہ رہیں خیر بہت شکریہ آئیے جی کسی اور سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام سکلین کیا کرتے ہیں سر تھوڑا انچی تھوڑا سا پولیے گا میں یہاں رہت ہوں یہاں رہتے ہیں اچھا جس ٹاپک پہ ویڈیو رکارڈ کر رہے ہیں وہ ٹاپک یہ ہے کہ ہمیں انڈیا سے مچھر دانیا مگوانی چاہیے بماری سے بچنے کے لیے یہ جو اپنا ملیریا آ رہا ہے ٹنگی آ رہا ہے اس سے بچنے کے لیے مچھر دانیا انڈیا سے لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے دیکھیں اگر انسانیت کو دیکھیں تو پسے لینی چاہیے تو اگر دیکھیں اپنے اپنے پرسنل دشمنیوں کو دیکھیں تو پھر نہیں لینی چاہیے وہ ہی بات ہے انسانیت کو دیکھیں گے تو ہر کو یہی کہے گا لینی چاہیے اسلام علیکم آپ کا نام جی شہزاد آدم کیا کرتے ہیں جی میں در سرکاری ملازم ہوں ملازم ہے ٹھیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیکنیکل ملازم ہے جس ٹاپک پہ ویڈیو رکارڈ کر رہا ہوں وہ یہ ہے پاکستان میں فلاٹکی کنڈیشن ہے پاکستان میں فلاٹکی کنڈیشن ہے ہاں جی دینگی اور ملیریا بارڈ جی بیماری بہت بارڈ رہی ہیں یہ ملیریا کی وجہ سے ہے یہ مچھر جو دینگی ہے اس کی وجہ سے احتیاط ضروری ہمیں کرنے چاہیے اسی چیز کو دیکھتے ہوئے نا مچھر دانیا مگوائی جا رہی ہیں انڈیا سے کیا ہمیں وہ لینی چاہیے انڈیا سے یا نہیں لینی چاہیے دیکھیں یہ تو محبت بڑھانی چاہیے جہاں سے بھی ملے یہ محبت بڑھانی چاہیے محبت کو بھی چھوڑیں بچے بچیں گے بیماریوں سے بچیں گے انشاءاللہ جیتنی بھی یہ خطرناک بیماریوں سے بچیں چاہے چیز جہاں سے بھی آئے وہ اسمار کرنی چاہیے انسانیت کی خدمت کے لیے انشاءاللہ ضرور کرنا چاہیے اپنا بچاؤ کرنا چاہیے جیسے ہی ابھی پیچھے جی پیاز جو ہے وہ مہنگا ہو گیا وہ انڈیا سے بھی لینا پڑا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے انڈیا سے نہیں وہ ہم نے دبائی کے تھوڑھ انڈیا سے لیا چاہ انڈیا کا نام سن کے ہم لوگ کیوں موسٹلی یہاں کے جو عام عوام ہیں ایسا بات تو یہ ہے کہ انڈیا تو ویسے مارا پرانا دشمن بھی ہے یہ سب کو پتا ہے لیکن یہ ہے کہ مجودہ حالات کے مطابق ہمیں پیچھلے جو ہماری خامی ہیں وہ بلانی چاہیے دوسری کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہیے ہمیں زیادہ ضرورت ہے انڈیا سے تلقات بہتر کرنی کی ہونے کیونکہ وہ تو بہتری کی طرف جا رہے ہیں اگر ٹیچر ہیں یا ملازم ہے آپ کو پتا ہوگا وہ بہتر ٹیکنالوجی میں کتنا آگے جا رہے ہیں دیکھیں تعلیم کے سلسلے میں اور کاروبار کے سلسلے میں وہ آگے ہیں لیکن ہمیں بھی اپنی تعلیم ہمیں جاہیے نا بہتر کرنا جو پیچھے ہوا اسے بھولنا چاہیے اور آگے اپنے تعلقات کو بہتر کرنا چاہیے انسانیت کے لیے اپنے جونس ہے وہ ان کے ساتھ ٹریڈ کریں بہت شکریہ اسلام علیکم کیا نام ہے آپ محمد عثمان محمد عثمان صاحب کیا کرتے ہیں میں ادھر جواب کرتا ہوں جواب کرتے ہیں سر میرا ایک منٹ آپ کے باس لوں گا ایک منٹ لوں گا کاپک یہ ہے کہ پاکستان میں فلڈ کی کنڈیشن ہے ایسے ہی ہے ملیریا اور ڈینگی بھارڈ ہے انڈیا سے مچھردانی آ رہی ہے ساٹھ لاکھ کے قریب مچھردانی ہم لے رہے ہیں ہمیں وہ لینی چاہیے یا نہیں کیوں نہیں لینی چاہیے نہیں کوئی ریزن بھی بتائیں انڈیا سے نہیں اپنے خود سے کر لینی چاہیے خود سے تو ہم بنائی نہیں رہے اگر خود سے بنا رہے ہوتے تو پھر تو انڈیا یا کسی کی بھی ضرورت نہ بڑھتی انڈیا سے نہیں لینے تو بچے چاہے بیماری سے وہ ہو جائیں نہیں بھائی بہت جوگریہ خیر آپ کی رائے وہ بات نہیں شہد کرنا چاہ رہے تھے آئیے کسی اور سے بات کرتے ہیں السلام علیکم آپ کا نام عمر فاروق کیا کرتے ہیں میں سٹوڈینٹ ہوں بھائی سٹوڈینٹ ہوں میں جس ٹاپک پر ویڈیو رکارڈ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا سے ہماری ٹریڈ باند ہے لین دن باند ہے جی اب ہم ساٹھ لاکھ مچھر دانیاں جسے ماسکیٹو نیٹ کہتے ہیں وہ انڈیا سے پاکستان آ رہا ہے ٹھیک ہے کیا ہمیں وہ ماسکیٹو نیٹ لینے چاہیے یا نہیں لینے چاہیے جی پاکستان میں دیں گی بہت زیادہ پھیل رہا ہے اس کی وجہ سے ہمیں لینی چاہیے لینی چاہیے تو ایسے تو پاکستان میں غربت بھی بہت زیادہ پھیل رہی ہے تو ہمیں پھر ٹریڈ بھی کرنی چاہیے وہ کیوں نہیں ہم سوچتے یعنی دوسری چیزیں کیوں نہیں ہم لیتے دیتے وہ بھی لینے دینے چاہیے لیکن یہ مسئلہ زیادہ ہو رہا ہے اس سے بیماریاں زیادہ پھیل رہی ہیں اس لیے ہمیں یہ لینے چاہیے یعنی یہ بات ٹھیک ہے میں بھی اس حق میں ہوں کہ بھائی اگر ہم انسانیت کے طور پر سوچیں تو بیماریاں پھیل رہی ہیں مسئلے بھار رہے ہیں تو ہمیں ان مسئلوں کا حل سوچنے کی ضرورت ہے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اس پر اگر عوام کا فائدہ ہو رہا ہے تو ہمیں کرنا چاہیے سواہوں لیکم آپ کا نام جی حامل محمود حامل صاحب کیا کرتے ہیں میں جاب کرتا ہوں جاب کرتے ہیں میں جس ٹاپک پر ویڈیو ریکارٹ کر رہا ہوں وہ ٹاپک یہ ہے کہ پاکستان میں آپ کو پتا ہے فلٹ کے بعد ڈینگی اور ملیریا بہت زیادہ پھیل رہے ہیں جی بلکل اسی کو دیکھتے ہوئے انڈیا سے ساٹھ لاکھ مچھردانیاں ماسکیٹو نیٹس جی سے کہتے ہیں وہ آ رہے ہیں کیا ہمیں وہاں سے یہ ماسکیٹو نیٹس مگوانے چاہیے یا نہیں بلکل نہیں مگوانے چاہیے ہیں کیوں بچے مار رہے ہیں بیماریوں سے آپ کیا کہیں گے کیوں نہیں مگوانے چاہیے ہیں کیونکہ انڈیا سے شروع سے ہمارا جو ہے اس کے ساتھ کچھ اچھا ہے کچھ الگ جو ہم اس سے مگوانے چاہیے ہیں اچھا انڈیا سے اچھا تلک نہیں تو اس میں فائدہ کس کا یہ بتائیں اگر وہاں سے نیٹس آئیں گے ماسکیٹو نیٹس آئیں گے بچے وہاں میں اس میں سوئیں گے کس کا فائدہ ہوگا یہ فائدہ بلکل ہمارا ہے تو پھر ہمیں کیوں نہیں لیں تو یہ چیز ہے کہ جو چیز ہمیں ضرورت ہے وہ تو مگوانی چاہیے ٹھیک ہے جو ہمیں ہمیں یہاں پہ محصر نہیں ہے جب سے محصر ہے وہاں سے تو مگوانی چاہیے اگر ہمیں یہاں سے نئی دستیاب ہو رہی یہاں پہ ہم کو نئی مل رہی ٹھیک ہے جہاں سے ہمیں ضرورت ہوگی ہمیں وہاں سے مگوانی چاہیے وہ انڈیا جان سے زیادہ کوئی چیز تو نہیں نا جان سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جان سب سے زیادہ ضروری ہے تو ہمیں دوسری چیزیں کیوں نہیں لیتے دیتے ملک ٹریڈ کیوں نہیں ہم کھول لیتے انڈیا کے ساتھ آپ کیا کہتے ہیں کھولنی چاہیے ٹریڈ ٹریڈ کا معاملہ وہ بزنس طریقے سے ہو جاتا ہے اس میں بھی جاننے ہی بچتی ہیں دیکھا جائے تو اگر ٹریڈ ہوگی روزگار آئے وہ روزگار وہ ایک الگ چیز ہے یہ ایک جان جو ہے جو بیماری ہے ٹھیک ہے یہ ایک الگ چیز ہے یہ ایک الگ ٹاپی کا وہ ایک الگ ہے جس وجہ سے ہم نے ٹریڈ باند کی تھی کہ کشمیر کا ایشو ہے تو اب بیماری کی دفعہ کشمیر کا ایشو نہیں رہا یعنی بیماری ایسے بچنے کے لیے بیماری کو آپ کشمیر کے ساتھ کمپیر کریں یہ تو غلط بات ہے نا میں کمپیر نہیں کر رہا ٹریڈ یعنی لینا دینا ہی انڈیا سے ہم نے باند کر دینا یہ ایک ایمرجنسی ہمیں بڑھ گئی ہمیں ضرورت ہے تو ہمیں جہاں سے محصر ہوگی یہ دستیاب ہوگی ہمیں ان سے بولیں کہ ہمیں چاہیے ٹھیک ہے اور افارس میں پہلے آپ اس کو کشمیر کے حوالے سے کریں ٹھیک ہے تو وہ کشمیر تو ایک ہمارا ایک موضوع ہے میں بھی اسی چیز کے حق میں ہونا کہ کشمیر کو کسی چیز کے ساتھ ٹیچ نہیں کرنا چاہیے ٹریڈ میں تو کہتا ہوں ٹریڈ بھی کرو سب کچھ کرو کشمیر کا ایشو ہے وہ لیتا بیٹھ کے حال کرو باقی جو ان سے میں بھی یہی کہہ رہا ہوں ٹریڈ بھی جو ہے جو مذاقرہ تو ٹھیک اگر ہمارے تعلقہ صحیح ان کے ساتھ چلیں تو بھی ہم کریں بہت شکریہ اسوالیکم بھائی سمپنسی بات کرنی ہے پریشان نہ ہو بس یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں Wow also آپ سے صرف اتنا پوچھ رہے ہیں انڈیا سے مچ oni جو مچھر سے بچاؤ کے لیے ہوتی ہے وہ ساٹھ لاکھ مچھر دانیاں آ رہی ہیں پاکستان میں چیپ کہا ہمیں لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے انڈیا سے ویسے ساتھ کہا تو نہیں لینی چاہیے کیوں نہیں لینی چاہیے اور جو ہی ہمارے دشمن ہے وہ مچھر دانی جو ہمیں دے رہے ہیں وہ ہماری سولت کے لیے نہیں دے رہے وہ پتہ نہیں کس لیے کوئی مقصد کے لیے دے رہے ہو اچھا اس کے اندر بھی کوئی مقصد ہو سکتا ہے دیکھیں مچھردانی اگر آتی ہیں ماسکیٹو نیٹس آتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہاں یہاں پاکستان کے بچے ان میں سوئیں گے محفوظ ہوں گے مچھر سے اور ڈینگی سے ملیریا سے محفوظ ہوں گے ہمارا فائدہ یہ یا ان کا فائدہ یہ بتائیں ہمارا فائدہ یا ان کا یہ فائدہ ان کا یہ بھائی ویسے اگر سوچا جائے تو فائدہ ان کا یہ ہے مجھے بھی سمجھائیں تھوڑا سا مجھے بھی اور دیکھنے والوں کو بھی سمجھائیں کہ کیسے ان کا فائدہ میرے خیال سے یہ فائدہ ان کا ان کو بڑا ہوگا وہ کہیں کہ ہم پاکستان کی مدد کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ پاکستان میں بھی بڑی زیادہ سامنے ہیں امیر ہیں یہ بھی مدد کر سکتے ہیں اگر کرنی ہو تو مدد یہ بھی کر سکتے ہیں لیکن ماسکیٹو نیٹ جونس ہیں وہ پاکستان میں اس طریقے اس مقدار میں باننی نہیں رہے مجبورن ہمیں وہاں سے لینے پڑیں گے اگر جہ پیمٹ دے کے لینے بھائی تو وہ ہمیں بلکل ٹھیک ہے پیمٹ دے کے ہی لے رہے ہیں ویسے نہیں امداد کرے نا تو وہ بلکل نہیں ٹھیک ہے امداد نہیں ہیلپ نہیں لیں گے بلکل نہیں وہ تو غلط ہے ہمیں مدد کرنی چاہیے مل کے جو بھی ہمارے اگر بائی سمجھتے ہو نا دیکھو ہم مسلمان ہیں ایک دوسرے کے بائی ہیں اگر ایک دوسرے کو سمجھتے ہو تو مدد ضرور کرنی چاہیے جو انسان ہے وہ مدد ضرور کرے گا وہ بھی انسان نہیں ہے وہ والے انڈیا والے انسان یا وہ انسان ہے لیکن ہمارے خلاف ہیں پاکستان کے خلاف ہیں انڈیا جو ہے ہمارے ہائی خلاف ہیں ہمیں یہ تھوڑی سی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے لیکن آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم وہ پیسوں کی یعنی وہ اگر آئیں گی تو وہ پیسوں کی آئیں گی اس لیے پریشان نہ ہو اسے یوز کرنا وہ بلکل بلکل ٹھیک ہے بھائی اسلام علیکم میں ٹھیک تھاک نام شویب نام شویب میرا نام سوہیب انڈیا سے ساٹھ لاکھ ماسکیٹو نیٹس آ رہے ہیں کیا ہمیں یہ لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے کیا کہیں گے دیکھ لو نا اگر ہماری نا سارے عوام کو پتہ ہماری ملک کی کیا صورتحال ہے ہمارے جو لیڈر ہے مطلب ہر اپنے فیدے کے لیے اپنے کرسی کے لیے آتے آکے چلا جاتے ہیں نہ ان کو عوام کی فکر ہے اگر ہماری ملک اگر معاشد خراب ہے اگر جیسا مطلب سندھ میں سندھ میں خراب ہے ہاں سندھ میں جیسا ماحول خراب ہے وہاں پر اگر لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے پھر ہمیں یہ لینا چاہیے دیکھیں ایک انسانیت کے طور پر ہمارے اور جاروان کے اندر کوئی فرق نہیں رہے گا ہم اپنی ایگو رکھیں اپنی نفرت رکھیں اور وہ بھی ٹریڈ مطلب یہ ہے کہ دیکھیں انسانیت کا فائدہ ہے بچے مرنے سے بچیں یہ بلکل بیسٹ ہے ہمیں یہ اس وقت ہم نے ہم نے نفرت نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ لوگ ہماری مدد کر رہے ہیں جیسے ہم جیسے پاکستان نے افغانستان کی مدد کی تھی پھر افغانستان کی انڈیا نے بھی مدد کی تھی اب یہ انڈیا ہمارے لیے ہلپ کر رہے ہیں اس میں ہمیں یہ لینا چاہیے اور اس وقت نہ ہمیں بلکل کوئی نفرت مفرت نہیں کرنی چاہیے میں اس چیز سے اگری کرتا ہوں کہ دیکھیں ہم اس ٹیم مجبور ہیں ہم اس ٹیم مشکل میں ہیں تو ہمیں مشکل میں ہوتے ہوئے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مشکل سے تب ہی نکلیں گے جب ہمارے ہمسائیوں کے ساتھ تلوک اچھے ہوں گے نیبرز کے ساتھ تلوک اچھے ہوں گے ٹریڈ اوپن ہوگی بہت شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام آفتہ پپا تھوڑا اونچی بولیے گا راش کی وجہ سے شور کیا کرتے ہیں میں ایک ٹی وی چینل ہے میرا اس پہ جوب ہے اس کے علاوہ یوٹیوب چینل ہے آپ پھر خبریں بھی دیکھتے ہوں گے کہ پاکستان میں فلٹ کی وجہ سے ڈینگی کتنا بارڑا ہے ملیریا کتنا بارڑا ہے اور انہی چیزوں کو کو انہی چیزوں سے بچنے کے لیے انڈیا سے ساٹھ لاکھ کے قریب ہم مچھر یا ماسکیٹو نیٹ مگوا رہے ہیں ہمیں مگوانے چاہیے یا نہیں نہیں دیکھیں آپ کی جو بھی جو بھی آپ کو پروپس چاہیے کہیں سے بھی چاہیے اگر پاکستان چائنہ سے ویل کرتا ہے یا رشیہ سے ویل کرتا ہے یا امریکہ سے ویل کرتا ہے اگر تو کہیں سے بھی ویل ہوتی ہیں وہ تو کر کے دینی چاہیے نا وام کو وام کا فائدہ ہونے جی تریڈ کی ضرورت نہیں ہمیں انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ہونی چاہیے نا اس پہ پہلے تو آپ اپنے ایشو کلیر کرے نا اس کے ساتھ یہ ٹریڈ صرف پنجاب کی نہیں ہونی چاہیے گورنمنٹ کی نہیں ہونی چاہیے جو کشمیر میں جو بلکل ساتھ ہے نا بانڈریز کے ساتھ ان کی بھی ٹریڈ کھلنی چاہیے کیونکہ ہمارے سے زیادہ بینیفیٹ ان کو ہے جو ہم یہاں پہ گیس لنڈر لے رہے ہیں نا چھے زار کا وہ بارڈر کراس کر کے وہاں پہ دوزار کا ہے انڈیا میں پاکستانی دوزار کا وہاں کا تو ایک ہزار بنتا ہے نا انڈیا کا ایک ہزار کی وہاں پہ جو ایک ہزار کی مل رہی ہے یہاں پہ چھے ہزار کی مل رہی ہے ٹھیک ہے نا یہی چیز جب آپ وہاں سے خرید دیں گے تو ہمیں بھی یہ چھے کی بجھے تین کی تو پڑے گی دیکھیں ہم نہ بینیفیٹ لیں پہلے تو اپنے کشمیری بھائیوں کو دینا وہ ساتھ ہی بارڈر کے وہ خرید سکیں وہاں پہ ایک میڈیسن ہے مجھے اس کا نام بول گیا وہ نو سو روپے کی میڈیسن ہے اور اس میں وہ ملتی ہے پانسو ایمل وہ پورے مہینے کے لیے استعمال ہوتی ہے مریض کے لیے ٹھیک ہے اور وہی میڈیسن ڈائی سو ایمل کی انیس سو کی پاکستان میں ہے صحیح ہے تو انڈیا تو میڈیسن کے حوالے سے دنیا میں ماننا جاتا ہے کہ ان کی میڈیسن بہت اچھی ہے ہم یہی میرا کوئیسن ہے بات کو ہتم کرتے ہیں آپ نے بھی جانا ہوگا کہ یہی میرا کوئیسن ہے کیوں نہیں گورمنٹ کیوں نہیں اسٹیز پہ سوچ رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجہ کیا ہے بس ان کے اپنے ایشو ہوتے ہیں کوئی بھی ان کے اپنے مقصد ہیں اگر وہ نہیں میں تو کہتا ہوں کہ عوام کو ڈریکٹ بینیفٹ ملنا چاہیے زراد کے ثرو ملنا چاہیے ٹیکنولوجی کے ثرو ملنا چاہیے جو بھی ہم ان کے ساتھ کر سکتے ہیں اب آئی ٹی میں انڈیا ہم سے بہت آگیا ہے ٹھیک ہے نا ایڈیوکیشن میں بہت آگیا ہے ہمارے سٹوڈنٹ یہاں سے وہاں جائیں وہاں پر جا کے پڑھیں وہاں سے سیکھ کے یہاں آگر پاکستان کی جون سے خدمت کریں یہی ہونا چاہیے بس آپ دیکھ لیں یہ اپنے مفادات کی خاطر کچھ بھی کر سکتے ہیں عوام کا مائنڈ بھی اس حساب سے بنا دیتے ہیں یہ آپ نے اس حمیلے میں میک اپ کیا ہوا ہے کوئی دشمن نہیں ہوتا میری باس انہیں ان سب سے بڑا جو سب سے بڑا دنیا میں ان کے بھی جتنے بھی وہ آپ ان کے بھی جو دیو مدکہ ان کی کتابیں وہ پڑھ لیں سب میں انسانیہ دی ہے سب سے پہلے اسلام علیکم آپ کا نام حمزالی حمزالی کیا کرتے ہیں میں ابھی فارغوں کام کیا تھا چھوڑ دیا اب میں نے ابھی فری ہیں میں جس ٹاپک پر ویڈیو کاٹ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انڈیا کی انڈیا کے ساتھ ہم نے ٹریٹ بند کی یا لینا دینا بند کی یا پتا ہے جے جے پتا ہے مجھے اب ہم ساٹھ لاکھ ماسکیٹو نیٹ جونس ہیں وہ مگوار ہیں انڈیا سے یعنی مچھر دانیا مگوار ہیں کیا کہنا چاہیں گے ہمیں یہ چیزیں یہ ماسکیٹو نیٹ جونس ہیں لینے چاہیے یا نہیں لینے چاہیے انڈیا سے اچھا تو کسی اور ملک سے نہیں مل رہی کسی اور ملک سے مل رہی ہیں یا نہیں مل رہی لیکن ابھی خبر یہ ہے کہ ساٹھ لاکھ انڈیا سے آ رہی ہیں اچھا ٹھیک ہو گیا تو میرے صاحب سے نہ لے لینے چاہیے کیونکہ جو تجارت ہے نا وہ پہلے دوروں میں بھی یودیوں کے ساتھ بھی ہوتی رہی ہے عیسائیوں کے ساتھ بھی ہوتی رہی ہے اب یہ اندویں ہیں یہ تجارت تو تجارت کسی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے اتنا ہم نے کیوں باندھ کی ہوئی ہے ٹریڈ وہ تو اوپر سیاسی جو مول بنا ہوئے اس کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں پاکستانی کیا چاہتے ہیں تجارت ہونی چاہیے تجارت ہونی چاہیے ویسے تو وہ ہمارا دشمن نہیں ہے دشمن سے تجارت میں کوئی مذاقع نہیں ہے دشمن تو وہ ہمارا عزل سے ابت تک دشمن ہے کیسے ملک کیسے دشمن چلا آ رہے کیا اس نے ایسا کیا دیکھیں ہم جب یہ پاکستان بنائے لائے لائے کی بنیاد پر ہے اب تو یہ سرہ سر دشمن نہیں ہے وہ کافر ہیں ہم مسلمان ہیں وہ کافر نہیں وہ ہندو ہیں ہندو کافر نہیں ہوتا میں کہتا ہوں وہ ہندو ہر ایک کو ہم کافر کہہ دیں گے یعنی آپ کے نزدیک جو نان مسلم ہیں وہ سارے کافر ہیں ہر یہ بات ہے مسلمان صرف ایک مسلمان ہوتا ہے باقی جتنے بھی ہیں وہ سب ہمارے نظر میں کافر ہی ہیں کیونکہ ان کا دین علید ہے وہ کافر ہی ہوں گے اس ٹاپک پر بات زیادہ نہیں کریں گے مذہبی ٹاپک ہے مجھے بس آپ نے یہ بتانا ہے کہ ایک طرف ہم نے ٹریڈ بند کی ہوئی ہے مطلب یہ ہے ہم کہتے ہیں مسئلہ کشمیر کی وجہ سی کی ہے ٹھیک ہے اور دوسری طرف جب ہمارے پہ مسئلہ آیا ہے یہ ڈینگی باڑھ رہا ہے اور اس کے علاوہ ملیریا باڑھ رہا ہے سیندھ میں اور جنوبی پنجاب میں دیکھیں بلوچیسان میں ہاں تو اس کے مدد نظر رکھتے ہوئے ہم غریب سکتے ہیں اس میں کوئی مضاقہ نہیں ہے شکریہ اچھا لگا آپ سے بات کر اسلام علیکم جی واریکم السلام آپ کا نام جی رانا شہباز رانا صاحب کیا کرتے ہیں جی میں ماشاءاللہ سے ہمارا کلینک بھی چل رہا ہے اور مختلف کام بھی ہمارے کلینک جال رہا ہے کلینک کے حوالے سے ہی بات کر رہے ہیں آج کے پاکستان میں فلڈ کی کنڈیشن ہے اور ڈینگی اور ملیریا پھیل رہے ہیں آپ کو پتہ ہے اس چیز کا جی جی بلکل اس کو دیکھتے ہوئے انڈیا سے ساٹھ لاکھ کے قریب ہم مگوار رہے ہیں مچھر دانیاں یعنی ماسکیٹو نیٹس مگوار رہے ہیں کیا ایک طرف ہم نے ٹریڈ باند کی ہوئی ہے انڈیا سے اور دوسری طرف ہم یہ چیزیں مگوار رہے ہیں آپ اس پر کیا کہنا چاہیں گے ہمیں لینی چاہیے یہ ماسکیٹو نیٹس لینے چاہیے میڈیسن لینی چاہیے انڈیا سے یا نہیں یہ انسانیت کے ناتے اس وقت تو آپ کو اپنی عوام کا خیال کرتے ہوئے اپنی ہر چیز کو بلا دیں اس وقت اس عوام کو بچانے کے لئے ہمیں ہر چیز ان سے پرچیز کرنی چاہیے ٹھیک ہے نا جی اپنی انا کے لئے ہمیں اس وقت کام نہیں کرنا ہم نے اس وقت ایکو کو پیچھے جھو ڈوپتی ہوئی عوام کو بچانے کے لئے ہر ممکن کوشش کرنی ہے ٹھیک ہے زبردست میں اس چیز سے ایگری کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ ہمارا فائدہ اچھا مجھے بتائیں یہ فائدہ ہمارا یا ان کا یہ بتائیں جی اس وقت مالی طور پر آپ اگر جائیں گے تو ان کا فائدہ ہے لیکن دیکھیں انسانیت کے ناتے ہم نے اپنی عوام کو بچانا ہے اپنی انفرادی قوت جو ہے اس کو افرادی قوت کو بچانا ہے ٹھیک ہے ہماری قوت نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے اپنے بچوں کو مرتے ہوئے ہم دیکھ سکتے ہیں ہم کسی کے پاس بھی لے جاتے ہیں تو یہ جو دوست کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی ہے اور جو بھی کوشش کر رہا ہے اس کو ہمیں اپیشیٹ کرنا پڑے گا اپیشیٹ کرنا چاہیے دیکھیں میں ان کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ فائدہ ہمارا انسانیت کا فائدہ ہے اگر ہم ان سے چیز خرید رہے ہیں چاہے وہ ڈائریکٹلی خود خرید رہے ہیں یا کسی آرگنیزیشن کے ثروح خرید رہے ہیں لیکن وہ فائدہ پاکستان کے بچوں کو ہوگا پاکستان کے مستقبل کو ہوگا انڈیا کا نام سن کر ہم کیوں اس طرح وہ ہو جاتے ہیں عام عوام ایک بات کی جائے کہ نہیں جی ان سے کوئی چیز نہیں لینی ہم بوکھیں مار جائیں گے ہم گاز کھا لیں گے لیکن انڈیا کیا وجہ کیا ہے یہ ایک پرابلمز آپ کی ہمارا دشمن ملک ہے ہمیں وہ قبول نہیں کرتا ہم اسے قبول کرتے ہیں ہم اسے جتنا بھی پیار والا عاد بڑھاتے ہیں وہ ہماری کمزوری سمجھ لیتا ہے یہ اس کی بے وکوفی ہے ہماری آرمی الحمدللہ جاگ رہی ہے ہر وقت سرادوں پر بیٹھے ہیں ہم بلکل ہم ان سے لڑنے کے لیے بھی تیار بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ہم پیل نہیں کرنا چاہتے ہیں ہمیشہ ہم نے انہوں نے جواب دیا ہے پیل کبھی نہیں کی وہ بھی یہی کہتے ہیں ہم کبھی پیل نہ کی ہے نہ کریں گے وہ بھی یہی کہتے ہیں یہ تو ہمارا میڈیا کہتا ہے کہ ہم نے کبھی پیل نہیں کی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی پیل نہیں کی یہ اگر انٹرنیشنل رپورٹ دیکھیں گے تو آئیڈیا پھر ہوگا کہ چار جنگیں ہوئیں اس میں پیل کس نہیں کی دیکھیں میڈیا کی بات ہم نہیں کر رہے ہم کر رہے ہیں کہ بینگ مسلم ہم پیل نہیں کریں گے کبھی بھی لڑائی نہیں مانگتے مسلمان لڑائی مسلط کرنے کا نہیں کہتا کہ ہم لڑنے کے لیے پیل کریں نہیں لاس میں بس یہ بتائیں ریلیشن انڈیا سے اچھ ہونے چاہیے اور ٹریڈ کھلنی چاہیے اگر ہم یہ ماسکیٹو نیٹس لے سکتے ہیں تو پھر ہمیں اوورال ٹریڈز کو اوپن کرنی چاہیے یا نہیں دیکھیں اس وقت جو پرابلمز ہیں نا ان کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ کو چاہیے کہ اس چیز کو اجاگر کریں کہ یہ عوام ہماری بوکی مار رہی ہے یہ عوام ہماری ٹائپ ویڈ سے مار رہی ہے پورے پاکستان میں اس وقت دیکھیں یہ تھوڑا سا ایریا بچا ہے باقی سارے جو نا اس وقت ڈوب رہے ہیں اور ہماری اپنی یہ جو ہمارے جتنے بھی سیاست ہیں وہ اپنی لڑائی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں عوام کا جو اگر کوئی ایک بندہ بھی خیال کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس سے کوئی نیکی کا جذبہ اس کے مائنڈ میں کوئی ہے باقی پاک فوج زدہ آباد اس وقت ہم بس آخر پہ دیکھتے ہیں تو پاک فوج کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمارا ادارہ اس وقت ہمارے ساتھ مخلص ہے باقی سب ادارے ہمیں بیچنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں ٹھیک ہے جی یہ آپ کی اپنی رائے تھی کوئی سی اگری بھی کر سکتا ہے بہت شکریہ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو پاکستانی عوام کی رائے آپ تک پنچائی اور اگر اس حوالے سے میری پرسنل اپینین کی بات کی جائے تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ اگر ابھی ضرورت کے وقت مجبوری کے وقت ہم ملیریا سے بچنے کے لیے ڈینگی سے بچنے کے لیے انڈیا سے مگواہ سکتے ہیں تو ہمیں دوسری ٹریٹ بھی اوپن کرنی چاہیے یعنی اگر ہم بیماری سے بچنے کے لیے ڈیل کر سکتے ہیں اور دوسری چیز میں آپ کی انفرمیشن کے لیے بتاتا چلوں کہ جو ساٹھ لاکھ نیٹس آ رہے ہیں ماسکیٹو نیٹ یہ ڈائریکٹ پاکستان نہیں خریدے گا بلکہ یہ ڈیو ایچو کے ذریعے خریدے جائیں گے انڈیا سے ڈیو ایچو ڈیل کرے گا انڈیا کے ساتھ ماسکیٹو نیٹس خریدے گا اور وہ پاکستان میں آئیں گے آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے آپ نے کومنٹ میں ضرور بتانا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تا کے لیے پیس آؤٹ اللہ حافظ